تو کہانے کی شروعات ہوتی ہے اور ہم ایک چھوٹی سے اور پرانے سے ایک تھیٹر کو دیکھتے ہیں تھیٹر کے ساتھ ساتھ ایک سرکس بھی تھا لیکن جو اس کا سٹائل تھا یعنی جس طرح سے اس کو بنایا گیا تھا یہ کافی پرانا تھا اسی لیے اس موڈرن زمانے میں ان اس نئے دور میں کوئی بھی ان کا شو دیکھنے کیلئے نہیں آتا تھا اس تھیٹر میں چار لوگ کام کرتے تھے ایک ہوتا ہے ان کا لیڈر ان کا سینئر جس کا نام ڈاکٹر پرنانسس ہوتا ہے جو ایک بڑا آدمی ہے اور اس نے اپنا ہلیا ایسے بنایا ہوا ہے جسے وہ ایک جادوگر ہے اور یہ بڑا آدمی یعنی کی ڈاکٹر پرنانسس شراب بہت پیتا ہے باقی کی تین لوگوں میں اس کی اپنی بیٹی بھی شامل ہے جس کا نام والنٹینہ ہوتا ہے ایک ان کے ساتھ ہوتا ہے بونا آدمی اور چوتھا ایک لڑکا ہوتا ہے جو کے اصل میں والنٹینہ کا دوست ہے اس ٹائم والنٹینہ کا دوست آس پاس کے لوگوں کو اکٹر کرنے کے کوشش کر رہا ہوتا ہے ڈانس کر کے لیکن اس کے باوجود بھی کوئی بھی ان کے شو پر نہیں آتا جس وجہ سے ان لوگوں کو کافی برا بھی لگتا ہے اب اس ٹائم انہیں شو دیکھنے والے لوگ تو نہیں ملتے لیکن کوئی شرابی جنہوں نے بہت زیادہ شراب پی ہوتی ہے ان میں سے ایک لڑکا جس نے بہت زیادہ شراب پی ہوتی ہے وہ والنٹینہ کو کافی گھور رہا ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کی پیچھے پر جاتا ہے اب یہاں پر ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اصل میں یہاں پر ان کے پاس ایک عجیب سا شیشہ بھی ہے جو کوئی عام شیشہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک جدو شیشہ تو شرابی سے بچنے کے لیے والنٹینہ اسے شیشے میں چلے جاتی ہے یہاں وہ شرابی بھی اس کے پیچھے پیچھے اس شیشے میں ہی چلا جاتا ہے اندر جانے کے بعد وہ آدمی دیکھتا ہے کہ یہ جگہ تو کافی بڑی ہے اور کافی عجیب بھی ہے لیکن پھر بھی وہ اس پر دھیان نہیں دیتا اس کو لگنے لگتا ہے کہ میں نشے میں ہوں اور شاید یہ سب کچھ مجھے اسی وجہ سے ہی نظر آ رہا اسی لیے وہ دوبارہ سے والنٹینہ کو دورنے لگتا ہے لیکن یہاں والنٹینہ اس سے بچتے ہوئے اس کو ٹانگ مار دیتی ہے بعد میں وہ اسے کافی مارتی ہے اور وہ شیشے سے باہر آ جاتی ہے لیکن وہ جو آدمی تھا وہ وہاں سے باہر نہیں آ پاتا کیونکہ وہ وہاں پر پھنس چکا تھا جہاں پہلے تو اس کا چیرہ بدل جاتا ہے جس کے بعد یہ پوری جگہ جو کہ پہلے نکلی لگ رہی تھی اب یہ بلکل اصلی بن جاتی ہے جو کہ اصل میں ایک کافی قطرناک جنگل تھا اور تو اور عجیب سے کریچرز اور جانور اس آدمی کو نظر آنے لگتے ہیں یہاں تک کہ ہاتھ جیسی بڑی سے کوئی چیز اسے کینچ کر آسمان میں لے جاتی ہے پھر وہ ہاتھ کافی اوپر جانے کے بعد اس آدمی کو چھوڑ دیتا ہے لیکن جب وہ آدمی نیچے گرتا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا تو اب یہاں پر یہ بات تو صاف ہو گئی تھی کہ یہ دنیا کوئی اصلے دنیا نہیں ہے بلکہ یہ تو ہے صرف خیالوں کی دنیا لیکن یہ ایک انسان کی یادوں سے رڑ سے اور اچھے برے کاموں سے بنتی ہے یعنی جیسے انسان کی سوچ ہوگی ویسے اس کو یہ دنیا نظر آنے لگے گی اب یہاں پر اس آدمی کے پاس دو راستے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے اچھا راستہ اور ایک ہوتا ہے برا راستہ لیکن وہ برے راستے کو چنتا ہے یعنی وہ ایک ایسے جگہ پر جاتا ہے جہاں پر شراب تھی کیونکہ اسے شراب پی نہیں لیکن جیسے ہی وہ اس کے اندر جاتا ہے تو وہاں پر ایک دھماکہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ آدمی وہاں سے گائب ہو جاتا ہے چیٹر کے باہر اس آتنے کو دھوننے کیلئے پولیس آتی ہے اس کے دوست بھی پریشان تھی کہ وہ کہاں پر چلا گیا ہے کیونکہ دھوننے پر بھی وہ کہیں نہیں مل رہا تھا اور اس شیشے پر بھی شک کیسے جاتا کیونکہ وہ بھی دکھنے میں ایک عام شیشہ ہی لگ رہا تھا ڈاکٹر پر ناسس پولیس سے کہتے ہیں کہ شاید وہ پچھلے دروازے سے یہاں سے چلا گیا ہوگا وہ یہاں پر نہیں ہے پھر اس کے بعد یہ چاروں لوگ کسی اور جگہ پر اپنا شو لگا تھے جہاں ایک بچہ چپکے سے اس شیشے میں چلا جاتا ہے اب یہاں پر بھی ان کی حالات پہلے جیسے ہی تھے انہیں یہاں پر بھی ان کا شو دیکھنے کیلئے کوئی بھی نہیں آتا حالانکہ سب لوگ اپنے طرف سے اچھی کوشش کرتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا تھا اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ اس شیشے میں اس بچے کو جاتے ہوئے ولنٹینہ نیک لیتی ہے اسی لیے وہ اپنے دوست کو اشارہ کرتی ہے شیشے کے اندر جانے کیلئے اس بچے کے پیچھے پیچھے جہاں ولنٹینہ کا وہ دوست شیشے میں چلا جاتا ہے جہاں جا کر وہ دیکھتا ہے کہ وہ بچہ ایک دنیا جو کی بلکل گیم جیسے لگ رہی تھی وہاں پر گیم کھیل رہا ہوتا ہے کیونکہ اس بچے کا خیال اس کی سوچ یہی تھی اسی لیے اس کی خیالوں کی وجہ سے اس کے لیے ایسی دنیا بن گئی یہاں آنے پر لگتے ہیں ٹھوڑے دنیا کا دوست واپس آجاتا ہے جہاں وہ ان سب کو سمجھانے کی چک کروانے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر ایک پردہ آکے گرتا ہے جس میں وہ بچہ تھا بچے کو دیکھ کر اس کا فادر اسے کافی ڈاڑتا ہے اب کیونکہ ان لوگوں کو یہاں پر بھی شو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اسی لیے وہ لوگ اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں اور جانے والے تھے اب یہاں پر ولنٹینہ کا دوست اس سے اس کی عمر پوچھتا ہے یعنی کہ تم کتنے سال کی ہو ٹھوڑے دن کے بعد میں سولہ سال کی ہونے والی ہوں لیکن یہاں پر ڈاکٹر پرناسس بھی ولنٹینہ کی سولہ سال کی ہونے کی وجہ سے کافی پریشان لگ رہے تھے جس کی بعد وہ ولنٹینہ کو بلاتے ہیں اور اس سے اپنی ایک کہانی سناتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کافی سالوں پہلے جب میں اور میرے سپاہی ایک مندر میں رہا کرتی تھی تب میں وہاں پر سب لوگوں کو کہانیاں سنایا کرتا تھا اور ہمارا مانا تھا کہ یہ پوری دنیا ان کہانیوں پر ہی ٹھیکی ہوئی ہے ایک دن شیطان مجھ سے ملنے آیا جہاں پہلے تو اس نے مجھ سے بہت سارے سوال پوچھی اور بعد میں اس نے میرے ساتھیوں کی موہ ہی بند کر دیئے انہیں جس سے وہ کچھ بول نہ پائیں پھر اس شیطان نے مجھ سے کہا کہ دیکھو ابھی بھی تو یہ دنیا ٹھیک سے کام کر رہی ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کی کہانیوں کی وجہ سے دنیا نہیں چل رہی اور ساتھ ہی پھر اس شیطان نے مجھ سے ایک شرط بھی لگائی لیکن میں اس شرط میں ہار گیا اور وہ شیطان اس میں جیت گیا اب اصل میں یہاں پر پرناسس نے پوری کہانی تو سنائی ہی نہیں ہوتی انہیں کہانی اس نے ادھور ہی چھوڑ دی یہ بتایا ہی نہیں کہ آگے کیا ہوا لیکن تبھی اچانک باہر سے ملنٹینہ کا دوست چلانے لگا جب جیک کرنے کے لیے ولنٹینہ باہر آتی ہے تو اس کا دوست اسے کہتا ہے کہ دیکھو وہاں پانی میں ایک سایا ہے جو کہ ڈانس کر رہا ہے یہ دیکھ کر ولنٹینہ اس کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں پانی میں کوئی بھی سایا نہیں ہے اصل میں کوئی پل سے لٹک کر اپنے جان دے رہا تھا یہاں ولنٹینہ کا اندازہ بلکل صحیح تھا اصل میں وہاں پر ایک آدمی تھا جو کہ وہاں پر پھانسی سے لٹکا ہوا تھا اس لئے اب یہ سارے لوگ وہاں اس آدمی کے پاس جاتے ہیں اور کسی طرح سب مل کر اس کو اوپر لاتے اس آدمی کی سانسیں تیک سے نئے چل رہی تھیں تب چیک کرنے پر انہیں اس کی موہ سے ایک پائپ ملتا ہے اور تب اس پائپ کو نکالنے کے بعد ہی وہ سانس لے پاتا ہے جس کے بعد وہ ہوش میں بھی آ جاتا ہے اصل میں پھانسی دینے سے پہلے ہی یہ پائپ اس کی گلے میں تھا جس کی وجہ سے وہ پھانسی پر لٹکنے کے بابا جوت بھی نہیں مرا تو اب یہ لوگ اس آدمی کو بھی اپنے ساتھ ہی لے جاتے ہیں پھر اگلے دن ہوش میں آنے پر وہ کافی عجیب سے حرکتیں کر رہا تھا یہاں وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا مجھے لگتا ہے کہ میری یاداش جا چکی ہے کیونکہ مجھے تو میرا نام تک یاد نہیں کہ میں کون ہوں پہر بعد میں پرناسس کے کہنے پر وہ ان کے سائے شامل ہو جاتا ہے جس کے بعد پرناسس اس کا نام بھی رکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ آج سے تمہارا نام ٹونی ہوگا یعنی کہ اب ٹونی بھی ان کے تھیٹر کا ہی حصہ ہوگا اور آہستہ آہستہ کر کے اس کی ویلنڈینہ کے دوستی ہونے لیں جس وجہ سے ویلنڈینہ کے دوست کو جلن بھی ہوتی ہے پھر ایک دن اسی طرح وہ شو کر رہے تھے لیکن پرناسس نے پھر سے اتنی شراب پیلی تھی جس کی وجہ سے وہ گر جاتا ہے جہاں اس کے سر پر چوٹ لگ جاتی ہے پھر ہمیں ٹونی کی بارے میں بتا چلتا ہے کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کرنے میں کافی اچھا ہے کافی ماہر ہے لیکن اب کیونکہ پرناسس کو چوٹ لگی تھی اس لئے وہ آج شو نہیں کرتے اسی راہ شیطان دوبارہ سے آتا ہے پرناسس کے پاس جہاں وہ اس کو نین سے جگاتا ہے اور کہتا ہے کہ جب ویلنڈینہ سولہ سال کی ہو جائے گی تو اس کو میں اپنے ساتھ دے جاؤں گا کیونکہ جو شرط پرناسس نے شیطان سے لگائی تھی یعنی جو وہ ہار گئے تھے تو وہ شرط اصل میں یہی تھی یہاں ڈاکٹر پرناسس اپنی بیٹی ویلنڈینہ کو شیطان کو دینا نہیں چاہتے تھے اسی لئے ایک بار پھر سے وہ شیطان سے ایک شرط لگاتے ہیں اب کی بار شرط کچھ یوں تھی کہ اگر ویلنڈینہ کی سولہ سال کی ہونے سے پہلے پرناسس نے پانچ سولز کو انہی کی پانچ آتماوں کو اکٹھا کر لیا تو تب پرناسس شرط کو جیت جائے گا جس کے بدلے میں شیطان ویلنڈینہ کو اپنے ساتھ نہیں لے جائے گا لیکن اگر پرناسس نے سولز کو آتماوں کو اکٹھا نہ کیا تو پھر شیطان ویلنڈینہ کو اپنے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے لے جائے گا جس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ پرناسس شرط کو ہار جائے گا اب دو دن کے بعد بلینٹینہ نے سولہ سال کی ہو جانا تھا تو اس دن سے پہلے پہلے ہی پرناسس کو اپنا کام کرنا ہوگا یعنی کی اپنے شرط کو پورا کرنا ہوگا تو اب پرناسس نے دو دن کے اندر شیطان سے پہلے پانچ سولز کو اکٹھا کرنا تھا اور ہاں سولز کو اکٹھا کرنے کے لیے اسی جدوئی شیشے کا استعمال کیا جاتا یعنی جہاں پر کھلتی ہے خیالوں کی دنیا تو جو انسان اس شیشے میں یعنی کی خیالوں کی دنیا میں جاتے ہیں ان کی سول کو یا تو شیطان لے لیتا ہے یا پھر ڈاکٹر پرناسس لے سکتے ہیں اگلے سین میں ٹونے ٹکٹس کو بیج رہا ہوتا ہے یہاں والنٹینہ کا دوست زبردستی ایک عورت کو اپنے ساتھ اسی شیشے میں لے جاتا ہے اور اب اس وجہ سے کچھ لوگ ان کے پیچھے بڑھ جاتے ہیں جن سے بچنے کے لیے وہ بونا آدمی یہاں پر کچھ پٹاکوں کو پھوٹتا ہے جہاں بچتے بچاتے ہیں یہ لوگ ایک ایسے جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ان کے لیے کوئی بھی خطرہ نہیں ہوتا اب یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا تھا کیونکہ جو ٹونے تھا وہ کافی سمجھدار اور چلاک تھا اسی لیے وہ لوگوں کو اپنے باتوں میں بہلا کر اپنے شوک کو دکھانے کے لیے لے آتا ہے لیکن جو والنٹینہ کا دوست ہوتا ہے وہ اس میں نہ اچھا نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ خود کو ثابت کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ زبردستی کرتا اور اس بار بھی اس کے ایسا کرنے کی وجہ سے ہی یہ سارا ہنگامہ ہوا تھا شیشے میں بہت ساری عورتیں شیطان کی ساتھ ہو جاتے ہیں یعنی کہ اب ان کی سولز کو اب ان کی آتماؤں کو پرناسس نہیں لے سکتا کیونکہ اب ان پر شیطان کا قبضہ ہو چکا ہے یہاں پرناسس والنٹینہ کو اپنے زندگی کی ایک اور کہانے سناتے ہیں یہ کہانے بھی اصل میں کافی سالوں پہلے کی ہی ہوتی ہے وہ بتاتے ہیں کہ ایک دن جب میں اور میرا بونا ساتھی سڑک کی ایک سائٹ پر کرتب دکھا رہے تھے تو تب ایک لڑکی وہاں پر آئی اور وہ ہمیں کچھ پیسے دے کر چلی گئی لیکن جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو وہ مجھے کافی اچھی لگ جس کی وجہ سے میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اس کو اپنا بنانا چاہتا تھا لیکن یہاں پر ایک مصیبت تھی میں اتنا بڑا تھا وہ اتنی جوان تھی اتنی خوبصورت تھی لیکن پھر بھی میری اس خواہش کو شیطان نے پورا کر ہی دیا جس کے بعد میں جوان ہو گیا اور میری شادی اس لیڈی سے بھی ہو گئی اب یہاں پر ہم جوان ڈاکٹر پرناسس کو اس خوبصورت لیڈی کے ساتھ کشتی میں دیکھتی ہیں تو شیطان نے پرناسس کی یہ خواہش تو پوری کر دی لیکن ضرور اس کے بدلے میں شیطان میں کچھ مانگا ہی ہوگا یعنی اسے کوئی نہ کوئی قیمت تو چکانے ہی پڑے ہوگی پھر ڈاکٹر پرناسس اور ان کی وائف ایک ساتھ ہی بڑے ہوئے جہاں کافی عمر کے بعد ان کی ایک بیٹی بھی ہوئی جو کوئی اور نہیں بلکہ بلنٹینہ ہے لیکن اس کے بعد بلنٹینہ کی موم مر گئی یہ پھر سے اپنا شو کرتے ہیں جہاں پر ٹونی اپنی میٹھی میٹھی سی باتوں میں کچھ اردوں کو پسا کر اپنے شو میں لے آتا ہے یہاں تک کہ وہ انہیں ششے کے اندر تک لے جانے کیلئے رازے کر لیتا ہے پھر جب پہلی عورت اندر جاتی ہے تو تب خیالوں کی وہ دنیا اس کے حساب صحیح بننے لگی انہی کی جیسی اس کے سوچ میں تھی اس کے دماغ میں یہاں تک کہ اس کو وہ بھی نظر آ جاتا ہے جس کو وہ پسند کرتی تھی خیالوں کی اس دنیا میں وہ عورت کافی مزے کرتی ہے جہاں آخر میں ٹونی اس کو باہر لے آتا ہے اب اس عورت کو اتنا خوش دیکھ کر باقی عورتیں بھی اس ششے میں جانا چاہتی تھی اور جو کوئی بھی اندر جانے کے بعد باہر آتا تھا تو وہ اپنے سارے پیسے ان کو ہی دے دیا کرتا تھا کیونکہ اس ششے کے اندر جانے کے بعد انہوں نے وہ دیکھا جو وہ اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھ پائے اب اسی طرح یہاں پر چار عورتیں اس ششے میں جاتی ہیں اور خوشی خوشی وہاں سے واپس بھی آتا جس وجہ سے ان کا شو کافی مشہور ہو جاتا ہے جہاں یہ کافی پیسے بھی کماتے ہیں دور کڑا ہوا شیطان بھی یہ سب کچھ دیکھ پا رہا تھا جہاں پرناسس اشارے سے اس کو بتاتے ہیں کہ میں نے چار سولز کو چار آتماں کو اکٹھا کر لیا ہے اور تب یہاں پر کچھ گنڈے آ جاتے ہیں جن میں سے ایک شو کرتے ہوئے ٹونی کو پیچان لیتا ہے جس کی وجہ سے اب یہ چاروں گنڈے ٹونی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جہاں ٹونی ان سے بچنے کے لیے اس شیشے میں چلا جاتا ہے اصل میں ٹونی کی آداشت واپس آ چکی تھی اور اسے یاد آ جاتا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں اکترناک لوگ ہیں اور اب یہ چاروں گنڈے بھی ٹونی کو پکڑنے کے لیے شیشے کے اندر چلے جاتے ہیں جہاں ان کے ساتھ ہی ولندینہ کا دوست بھی آتا ہے اور وہ ان کی باتیں سن لیتا ہے یہاں وہ گنڈے باتیں کر رہی ہوتے ہیں کہ ٹونی نے ہمارے پیسے چھوڑا لیے ہیں اسی لیے اب اس کو ان کے سارے پیسے واپس لٹانے ہوں گے اب یہاں ولندینہ کا دوست ٹونی کو بچانا چاہتا تھا لیکن ان گنڈوں میں سے ایک اسے زوردار مکہ مار کر بے ہوش کر دیتا اب کیونکہ یہ خیالی دنیا تھی اسی لیے ان سب کو روکنے کے لیے پرناسس کا ایک کافی بڑا سٹیچو زمین سے نکل کر ان سب کو چپ چاپ یہاں سے باہر نکلنے کے لیے کہتا ہے لیکن وہ چاروں لوگ بھاگ کر ایک کافی بڑی سی عورت کے اندر چلے جاتے ہیں یعنی کہ اس کے کپڑوں میں جہاں پر ایک کافی بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور یہاں پر ان چاروں کی موت ہو جاتی ہے اب یہاں پر یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے خیال میں بھی برائی کا سوچے گا تو شیطان اسے اپنے ساتھ پھیل میں انہیں جہنم ملے جائے گا اب اس بڑی سی عورت کا سر اس کے دھڑ سے الگ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے شیطان نکل کر باہر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ چاروں گنڈوں کے سول کو شیطان نے اکٹا کر لیا تھا اب اس کے پاس ٹوٹل پانچ سولز یعنی کہ پانچ آتمائیں آ چکی تھی اسی لیے وہ شرط کو جیت جاتا ہے یہاں ولنٹینہ کا دوست شیشے سے باہر آ جاتا ہے جہاں ٹونی بھی باہر آنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں آ پاتا کیونکہ اس نے کچھ ایسا کیا تھا جو کہ بہت برا تھا اور اس بارے میں ہم آگے جانیں باہر آنے کے بعد ولنٹینہ کا دوست ان کو ٹونی کی سچائی بتاتا ہے یہ اصل میں وہ ایک چور ہے جس نے بہت سر لگوں کو لوٹا ہے اس نے لگوں کو بیوکوف بنایا اور ان کو لوٹنے کے بعد وہ بھاگ گیا وہاں سے اور یہی وجہ ہے کہ یہ گنڈے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ٹونی ایک اچھا انسان نہیں ہے وہ کافی برا انسان اور مجھے لگتا ہے کہ اس ان پل پر ان گنڈوں نے ہی اس کو پانچی پر لٹکایا ہوگا ولنٹینہ بھی شیطان کو دیکھ لیتی ہے جس کے بعد وہ اپنے فادر سے اس بارے میں سوال کرتی ہے تو تب یہاں پر پرناسس اسے اپنی شرط کے بارے میں بتاتے ہیں جب بھی میرا کوئی بچہ ہوگا میری کوئی اولاد ہوگی تو سولہ سال ہو جانے کے بعد شیطان اسے اپنے ساتھ لے جائے گا اور ولنٹینہ تم سولہ سال کی بھی ہو گئی ہو یہاں ولنٹینہ اپنے فادر پر گصہ کرتی ہے کہ آگر آپ نے ایسے شرط لگائے ہی کیوں اب ٹونی پر اس شیشے کا اثر ہو چکا تھا کیونکہ اب وہ اس خیالی دنیا میں آ جاتا ہے جس کو وہ پانا چاہتا تھا جہاں پر ٹونی اور ولنٹینہ ایک دوسری کے ساتھ کافی اچھا ٹائم گزارتے ہیں یہاں ٹونی ایک کافی مشہور کافی امیر آدمی ہوتا ہے اور ولنٹینہ اس کی وائف ہوتی لیکن تب ہی ہاں ولنٹینہ کو اپنے دوست کی آواز آتی ہے کیونکہ وہ بھی خیالوں کی اس دنیا میں آ چکا ہوتا ہے اور یہاں اس کے پاس ایک اپار بھی ہوتا ہے جس پر ٹونی کے جھوٹا ہونے کی خبر چھپی ہوتی ہے یعنی کہ اس نے لوگوں کو بینکوف بنا کر ان کے پیسے لوٹے تھے جو کی اصل میں غریب بچوں کے پیسے تھے تب اس بات سے ٹونی کو کافی گصہ آ جاتا ہے جس وجہ سے اس کی ولنٹینہ کے دوست کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے اور اب دیکھتے ہی دیکھتے خیالوں کی یہ دنیا ٹوٹنے لگتی ہے یعنی کہ ختم ہونے لگتی ہے یہاں ولنٹینہ کا دوست ایک اندھیری دنیا میں گرنے والا ہوتا ہے لیکن ولنٹینہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو نیچے گرنے سے بچا لیتی ہے اور وہ اس کو اوپر لانا چاہتی ہے یہاں اس کا دوست ولنٹینہ کو کہتا ہے کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں ایسا کہتی اس کے ولنٹینہ سے ہاتھ چھوٹ جاتا ہے اور وہ اندھیری دنیا میں جا کے گلتا ہے اب اس خیالی دنیا میں انسان گم بھی ہو سکتے ہیں ان کے خوب بھی سکتے ہیں اور ولنٹینہ کے دوست کے ساتھ یہ ہی ہوا ان کے وہ یہاں پر گم ہو گیا اب یہاں پر ولنٹینہ کے سامنے شیطان آتا ہے کیونکہ ولنٹینہ اپنے فادر سے نراز ہوتی ہے اس لئے وہ کشی کشی شیطان کے ساتھ جانے لگتی ہے آخری بار شیطان پرناسس سے شرط لگاتا ہے کہ اگر تم ٹونی کی آتما کو مجھے دے دو تو میں ولنٹینہ کو ازاد کر دوں گا اور اسے اپنے ساتھ نہیں لے کر جاؤں گا تب یہاں پرناسس اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے ٹونی کے ساتھ چال چل کر پائپ کو اپنے گلے میں ڈال کر پانسی پر لٹکا لیتی ہیں خود کو لیکن بعد میں ان کو ٹونی بچا لیتا ہے اور وہ پرناسس کے گلے سے اس پائپ کو نکال کر اپنے گلے میں بچا لیتا ہے جس کے بعد کچھ لوگ اسے پانسی لگا دیتے ہیں کیونکہ ٹونی پہلے بھی اس پائپ کی وجہ سے بچ گیا تھا اور اب کی بار بھی اسے یہ امیت تھی کہ پائپ کی وجہ سے وہ بچ جائے گا لیکن اصل میں یہاں پرناسس نے اس کو دھوکہ دیا ہوتا ہے کیونکہ اصلی پائپ اس نے اپنے گلے میں ڈالا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ٹونی کو پانسی لگ جاتی ہے اور اس کی یہیں پر ہی موت ہو جاتی ہے تو اب اس طرح سے پرناسس شرط کو جیت جاتے ہیں اور وہ شیطان سے کہتے ہیں کہ اب چلو جلدی کرو میری بیٹی کو میری حوالے کرو لیکن شیطان انہیں یہ کہہ کر یہاں سے چلا جاتا ہے کہ تم اپنے بیٹی کو کوئر ڈونڈو اگلے سید میں ہم دیکھتے ہیں کہ پرناسس ایک بیکاری بن کر لوگوں سے بیگ مانگ رہے ہیں جہاں ویلنٹینہ ان کو بیگ دے کر آگے بڑھ جاتی ہے ویلنٹینہ نے اپنے پیر میں ایک زیور پہنا ہوا تھا جس کی آواز سن کر پرناسس یہ پہچان لیتی ہے کہ یہی ان کی بیٹی ویلنٹینہ ہے جس کی بعد وہ اسے آس پاس کی دکانوں میں ڈونڈنے لگتے ہیں وہاں انہیں ویلنٹینہ خوش ہو رہے تھے تب یہاں وہ بونا آدمی ان سے پوچھتا ہے کہ آپ ان کے پاس نہیں جائیں گے انہیں سب کچھ نہیں بتائیں گے تب یہ سن کر پرناسس مسکرا دیتے ہیں جس کی بعد پرناسس اور ان کا بونا ساتھی بچوں کے لیے ایک شو کرتے ہیں جس کے بعد اس کہانے کا اینڈ یہی پر ہی ہو جاتا ہے